ارجن کی چناتی کو سن کر وہ یودھا غصے سے لال ہو گیا تھا اس نے آگے کچھ نہیں کہا اور وہ ارجن کی طرف تیز رفتار میں بڑھا اس کا شریر ہوا میں اورجہ کے کارن کانپ رہا تھا وہ کسی آگ کے گولے کی طرح ارجن کی طرف بڑھ رہا تھا اسی سے پتا چل رہا تھا کہ وہ یودھا کتنا طاقتور تھا ایک پل کے لیے ارجن کے مند میں ایک ڈاؤٹ ہوا کہ وہ اس یودھا کا سامنا کر پائے گا یا نہیں اس کی ارجہ کا پریشر ارجن کو نیچے زمین پر بھی محسوس ہو رہا تھا جس کے کارن ارجن نے ایک پل کے لیے اس یودھا کے اوپر سے نظر ہٹا لی اور یہی وجہ تھی کہ ارجن اس یودھا کے وار کو روک نہیں پایا لیکن اس بار بات صرف طاقت کی نہیں تھی بلکہ مائنڈ سیٹ کی بھی تھی اگر ان دونوں میں سے کسی کا بھی آتما بل کم ہوا تو وہی اس یودھا کی ہار ہو جائے گی لیکن ارجن اس بار ہار سہن نہیں کر سکتا تھا اس بار نہیں صرف اس کی بہن اور اس کی جان خطرے میں تھی بلکہ ارجن کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ یہاں اس کی مدد کرنے آئے تھے ان کی جان بھی خطرے میں تھی اچانک سے ارجن نے آنکھیں بند کر لی اور اگلے ہی بل اس کی تلوار سے ایک دیور اورجہ نکلی جس نے اس یودھا کے بار کو روک لیا لیکن پھر بھی وہ یودھا ہار نہیں مانا بلکہ اس نے اپنی رفتار کو قائم رکھا اس کا آتما بل بھی بہت مضبوط تھا وہ بھی یہاں ارجن کو مارنے کے مقصد سے ہی آیا تھا جیسے ہی وہ یودھا ارجن کے سر کے اوپر پہنچا اس نے اپنا پیر زور سے پھٹکارا جس کے کارن ایک جوالہ مکھی سے بھی تیز اورجہ نکلی وہ اورجہ اتنی تیز تھی کہ ارجن کے پیر کے نیچے کی زمین بھی زور سے ہل گئی کچھ دیر کیلئے ہوا کا بہاو اتنا تیز تھا اور زمین کی کمپن بھی اتنی تیز تھی کہ ارجن اپنی جگہ سے اڑنے ہی والا تھا لیکن تب ہی ان سب کے بیچ ایک چمکدار روشنی نظر آئی اور اگلے ہی پل اس میدان میں سب کچھ شانت ہو گیا دو اورجہوں کے ٹکرانے کے کارن اس میدان میں ایک عجیب سا دوفان آ چکا تھا اور اب اس دوفان کے بعد ہی شانتی تھی جس کے ساتھ ہر جگہ بربادی نظر آ رہی تھی اس میدان میں دو یوپ تھا اپنی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے وہیں دوسری طرف جب ارجن لڑ رہا تھا پرتفی راج ترنت اپنی جگہ سے اٹھا اور ہوا میں ہی چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ندھی کے پاس پہنچا لیکن اس کے پاس آتے ہی اس کے چہرے کے بھاو بدل گئے اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں ندھی کے ساتھ اکیلا نہیں تھا کوئی نہ کوئی وہاں چھپا ہوا تھا اور اس پر وار کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا وہ پہلے سے ہی گھائل تھا تو اسے اب بہت ہی دھیان سے اگلا قدم اٹھانا ہوگا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس چھپے ہوئے یودھا سے لڑنے کا بھی فیصلہ لیا تو بھی وہ ندھی کو وہاں سے صحیح سلامت لے کر نہیں نکل پائے گا وہ اتنا بڑا رسک نہیں اٹھا سکتا تھا اچانک سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ گگنویر بھی کہاں رہ گیا اسے بھی ابھی ہی کہیں پھسنا تھا اس نے غصے سے اپنے ساتھی کو کوسا ادھر دوسری طرف اس یودھا کے چہرے پر اس کا سپرائز صاف تھا وہ بولا تمہارے بارے میں جانکاری غلط ہے تم اتنے گمزور نہیں ہو کیا ہوا؟ چانک گئے نا؟ ارجن نے ایک مسکراہت کے ساتھ کہا لیکن وہ یودھا کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی ارجن اپنی جگہ سے غائب ہو گیا تم بات کر کے اپنا سمیں برباد کر رہے تھے میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے ارجن نے کہا اور اپنا وار کیا لیکن اگلے ہی پل وہ یودھا اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا ارجن ایک پل کے لیے چانک گیا وہ یودھا اس طرح اوجھل کیسے ہو سکتا تھا کیا اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت تھی؟ لیکن تب ہی ارجن کے کان میں ایک آواز آئی اور اس نے بنا دیکھے پیچھے مڑتے ہوئے اپنی تلوار سے وار کیا دراصل وہ یودھا مایاوی شکتیوں کا استعمال کر کے ارجن کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس پر وار کرنے والا تھا لیکن ارجن کے وار نے اسے پوری طرح چانکا دیا اس نے کچھ قدم پیچھے لیے اور ترند ارجن کی تلوار سے بچنے کی کوشش کی لیکن اس بار تیر ہو چکی تھی اس نے اپنے پیروں کو ہوا میں گھماتے ہوئے ایک ارجہ کو پرواہد کیا جو کی ہوا کو چیرتے ہوئے ارجن کی تلوار کی طرف بڑھی جیسے ہی ارجن کی تلوار اور اس یودھا کی ارجہ ایک دوسرے سے ٹکرائی ایک زور کا وسپھوٹ ہوا اور اس یودھا کی ارجہ وہیں سماپ تھو گئی اگلے ہی پل ارجن نے اپنی تلوار کو تھام لیا اور پورے آتم وشواس کے ساتھ آگے بڑھا ارجن کی تلوار ابھی تک اس کا کام آسان کر رہی تھی کیونکہ ارجن کے دشمن اتنے طاقتور نہیں تھے مگر اب جب ارجن کے سامنے اتنا طاقتور یودھا کھڑا تھا وہ صرف اپنے دماغ کا پریوک کر کے اس تلوار کو نہیں سنبھال سکتا تھا پر اسے اس تلوار کی مدد سے وار کرنا تھا جیسے ہی وہ تلوار ارجن کے ہاتھ میں آئی وہ زندگی اور موت کی تلوار بن گئی یہی ارجن کا رام بانڈ تھا جسے وہ ابھی تک چھپا کر چل رہا تھا کیونکہ وہ اس یودھا کو چونکا کر فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ جیسے ہی ارجن اپنی تلوار کو ایک زندگی اور موت کی تلوار میں بدلتا ہے ویسے ہی اس کی تلوار اپنے چرم شکتی پر پہنچ جاتی ہے یہ دیکھتے ہی اس یودھا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی مردیو پکی ہے اس یودھا نے اس وقت اپنے دماغ سے کام لیا اور اپنے پیر کو زمین پر پٹکتے ہوئے چلایا اس بار سے تم نہیں بچ پاؤگے اس کا ایسا کہتے ہی ارجن کے آجو باجو کی زمین پھٹ گئی اس میں سے کالے رنگ کی پرچھائیاں باہر نکل آئی ان پرچھائیوں نے ارجن کو چاروں طرف سے گھیر لیا وہ اتنی شکتی شالی تھی کہ کچھ دیر کے لیے ارجن اپنی ہی جگہ پر رک گیا کچھ ہی دیر میں ارجن پوری طرح سے ان پرچھائیوں کے نیچے دو گیا تھا دور کھڑا پرتفی راج اس درششہ کو دیکھ رہا تھا اور اس کی سانسیں اٹک چکی تھی لیکن اگلے ہی پل وہ ساری پرچھائیاں تکڑوں میں بٹ گئی اور ایک زور کا وسپورٹ اس میدان میں گونج اٹھا جس کے پیچھے سے ایک آدمی جا کر زمین پر گر گیا جیسے ہی پرتفی راج نے دیکھا کہ وہ آدمی ارجن نہیں بلکہ اس کا دشمن ہے اس نے ایک چین کی سانس لی ارجن کے دشمن کے بھوز سے اب خون بہ رہا تھا اور اس کا شریر بہت ہی کمزور نظر آ رہا تھا ارجن اور اس کی طاقت ایک ہی سمان تھی اور جب دو اتنی شکتیشالی طاقت ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے تو وار کرنے والے پر بھی بہت اثر ہوتا ہے اور کیونکہ ارجن کے پاس شاریلک شکتیاں تھی اس پر اس وار کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا لیکن اس کے سامنے کھڑے دشمن کے ہاتھ پیر کمزوری سے کامپنے لگے تھے تب ہی اس یوتھا کے کالے کپڑے پھٹ کر نیچے زمین پر گر گئے اور اس کے سینے پر ایک چاندی کا کمچ رہ گیا وہ کوئی معمولی کمچ نہیں تھا بلکہ سورگستر کا کمچ تھا جس نے اس یوتھا کی جان بچا لی تھی اسے دیکھتے ہی ارجن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ سے گائب ہو کر اس آدمی کے سامنے آ گیا اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس آدمی پر ایک اور وار کیا لیکن اس بار اس یوتھا نے ارجن کے وار کو زمین پر پڑی مٹی اور پتھروں کے دوفان سے روکنے کی کوشش کی مگر ارجن کی تلوار پر کچھ فرق نہیں پڑا اگلے ہی پل اس یوتھا نے ہوا میں ایک چھلانگ لگائی اور ارجن کی تلوار کو لات مار کر دور کرنے کی کوشش کی اس کا پیر جا کر ارجن کی تلوار پر لگا اور ارجن کے ہاتھ سے اس کی تلوار نیچے گر گئی ایک پل کیلئے ارجن چونک گیا لیکن اس نے اس بات کا اثر ہونے نہیں دیا اس نے اپنے ہاتھ مٹھی میں باندھا اور اس یوتھا پر وار کیا اس کے مکے کے پیچھے لڑائی کا آشے بھی تھا جیسے ہی اس یوتھا پر وار ہوا وہ ارجن کی طاقت کے کارن بہت دور جا کر گر گیا ارجن اس یوتھا کا خاتمہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک سے اس میدان میں ایک دوسری ارجہ محسوس ہوئی ارجن نے مڑ کر اس ارجہ کی طرف ایک مکہ مارا لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا میرے پیچھے رہو اس نے ترند پرتفی راج سے کہا اور ندھی کی طرف دوڑ کر بڑھنے لگا اس کے مند میں نجانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ندھی کو نقصان پہنچانے والا ہے پرتفی راج کے ہاتھوں میں اس کا چاکو تیار تھا ایک بار پھر سے ارجن کے پیچھے وہ اُرچہ آئی لیکن اس بار پرتفی راج کے چاکو نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے لیکن اسی بیچ ارجن کی طرف ایک کالا تیر آیا ارجن نے ترند اپنی تلوار سے اس کے دو ٹکڑے کر دیئے مگر اگلے ہی پل ایک کے بعد ایک تین تیر ارجن کی طرف بڑھے نجانے وہ کس طرف سے آ رہے تھے ارجن سمجھ نہیں پا رہا تھا ارجن نے اپنی تلوار کی مدد سے ان تینوں تیروں کو بھی ایک ایک کر کے ٹکڑوں میں توڑ دیا ارجن کے باجو سے پھر سے ایک چمکیلی پرچھائی گزری اور اس بار بھی پرتفی راج نے اس پرچھائی پر وار کیا ارجن کے اوپر چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگی جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پایا کہ ایک تگڑا آدمی دھنوش کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کچھ پل کے لیے ارجن اپنے سارے دشمنوں کو بھول گیا اور ترند ندھی کے پاس پہنچا ندھی بے ہوشی کی حالت میں ایک پیڑ سے بندھی ہوئی تھی اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھوں میں رسی بندھے ہونے کے کارن لال نشان پڑ گئے تھے وہ بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی ارجن کے پیچھے پرتفی راج اس کے دشمنوں سے لڑنے میں ویست تھا ارجن نے ترند ندھی کو کھولا اور اسے گلے لگا لیا مگر اگلے ہی پل ارجن کے مہو سے ایک زور سے درد بھری چیخ نکلی اس کے پیچھے سے کسی نے آ کر ارجن کی ارجا کور پر وار کر دیا تھا اور وہ وار کسی اور ہتھیار سے نہیں بلکہ ایک تلوار سے ہوا تھا میں تمہارا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا ارجن کے کان میں ایک بھاری آواز گونج اٹھی ارجن نے ترند نیچے دیکھا اور پایا کہ ایک تلوار اس کے شریر سے آر پار ہو چکی تھی لیکن اگلے ہی پل ارجن کے چہرے پر ایک بڑی مسکان آ گئی اور وہ بولا تم اتنے کمزور ہتھیار کے ساتھ میرا انتظار کر رہے تھے یہ بڑے ہی دکھ کی بات ہے ارجن اگر کسی ہتھیار سے سب سے کم ڈرتا تھا تو وہ تھی ایک تلوار کیونکہ جادوی آواز کی بتائی ہوئی ترکیب سے ارجن اپنی تلوار سے کمزور تلواروں کو آسانی سے دھارن کر سکتا تھا اسی لیے اگلے ہی پل وہ تلوار اورجا میں تبدیل ہو گئی اور ارجن کے سینے میں سما گئی جس کے کارن اس کی خود کی تلوار کی طاقت اور بھی بڑھ گئی اسے دیکھتے ہی اس کے پیچھے کھڑا دشمن اچمبت ہو گیا اور چوکتے ہوئے بولا ہاں ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن ارجن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور ندھی کا سر بڑے ہی آرام سے زمین پر رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اب میں آ گیا ہوں درنے کی کوئی بات نہیں ہے تم بالکل ٹھیک ہو ہاں اس نے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا جیسے ہی وہ بڑا اس کے چہرے پر ایک خونخار بھاو تھا وہ اب اپنے دشمنوں کو بھیک مانگنے پر بھی نہیں چھوڑنے والا تھا کیا ہوگا آگے کیا ارجن اور اس کے ساتھ ہی ندھی کو اس انجان کشیتر سے لے جانے میں سفل ہوں گے کیا ارجن اور ندھی کی زندگی میں ایک نیا توفان آنے والا تھا کیا ارجن اور شالین کا سامنا جلد ہی ہونے والا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے ویر ارجن صرف پاکٹ ایف ایم پر